اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے سابر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سابر ٹی وی کیا کسی نے آپ سے کبھی کہا کہ آپ شیر کی طرح بہادر یا گوڑے کی طرح طاقتور ہیں حقیقتا تو ایسا ہو نہیں سکتا مگر ہاں کمپلیمنٹ ضرور دیے جا سکتے ہیں گوڑا جو کہ 1133 کلوگرام وزن آسانی سے کھینچ سکتا ہے جبکہ گوریلا جو کہ انسانوں سے نو گنہ زیادہ طاقت رکھنے کا حامل ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی ایسے ہی ابنورملی سٹرانگ انیملز کے بارے میں ہیں جو ایکچولی ایکزسٹ کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون اگر آپ کسی ایسے بل کی تلاش میں ہیں جسے آپ دوکے وغیرہ دے کر گیم میں ہرانا چاہتے ہیں تو بلجین بلو نسل کی بل سے دور رہنا ہی آپ کے لئے ٹھیک رہے گا یہ نہ صرف جسامت میں بڑا ہوتا ہے بلکہ ان کا جسم زیادہ تر مسلس پر مشتمل ہوتا ہے یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں سائنس کے مطابق ان کے جسم میں قدرتی طور پر میوٹیشن ہوتی ہیں جسے ڈبل مسلنگ کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن بدن مسکلر ہوتے جاتے ہیں اور اسی طرح ان کا جسم اسی فیصد مسلس پر مشتمل ہوتا ہے یہ خطرناک ماحولیاتی حالات میں بھی آسانی سے رہ لیتے ہیں اس بلکی ایک لات آپ کو موت کے موں میں دکیل سکتی ہے نمبر سیون ایسٹرن گوریلا ایسٹرن گوریلا بھی طاقت میں کسی سے کم نہیں ایک ایڈلٹ ایسٹرن گوریلا دو سو چبس کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے ان کے بازووں کی طاقت انسانوں کے مقابلے میں چے گنہ زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں بھی توڑ مرور اور اٹھا سکتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاؤں کے مقابلے میں بازووں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے جو کہ انسانوں کے بالکل اپوزٹ ہے سائنسدانوں کے مختلف مشاہدات سے یہ بات سامنے آئی کہ گوریلا انسانوں کے مقابلے میں نو گنہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں یہ ایک ریجٹ آئرن بار کو بھی آسانی سے مرور سکتے ہیں جو کہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں عام طور پر یہ زیادہ اگریسیو نہیں ہوتے مگر ہاں اگر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں نمبر سیکس دہ ہورس جب آپ دنیا کے طاقتور جانوروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں گینڈے یا ہاتھی کا خیال آئے لیکن گوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے گوڑے کی طاقت کو مکمل طور پر ناپا نہیں جا سکتا لیکن گوڑوں کی کچھ بڑی نسلے اپنے وزن سے تین گناہ زیادہ وزن کینچتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1133 کلوگرام وزن یا اس سے بھی زیادہ وزن کینچ سکتے ہیں گوڑے کو سواری کے ساتھ ساتھ ہیوی لوڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بھی برسوں سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گوڑا رفتار میں بھی کسی سے پیچھے نہیں بلکہ 88 کلومیٹر فیگنٹک کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے جسے سپورٹسمن ریسنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بگ ہارن شیپز زیادہ تر شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں میل بگ ہارن شیپ کو ریم بھی کہا جاتا ہے اور ان کی لمبائی 1.6 میٹر تک ہوتی ہے ان کے سینگ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں ان کا وزن 134 کلوگرام ہوتا ہے اور ان کے سینگ 16 کلوگرام سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں جب دو نر بگ ہارن شیپز میں لڑائی ہوتی ہیں تو دوڑ لگاتی ہوئے بہت ہی زوردار طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آ کر سینگ سے ٹکر لگاتے ہیں اور ٹکراتے ہوئے یہ ایک دوسرے پر 3558 نیوٹن فورس اپلائی کرتے ہیں جس کے تصادم کا اندازہ آپ کو اس فگر سے ہی ہو گیا ہوگا بگ ہارن شیپ شدید سردی کو بھی آرام سے برداشت کر لیتے ہیں اور یہ 15 سے 20 سال تک زندہ رہتے ہیں نمبر فور ہاتھی جنگلی حیوانات میں طاقتور ترین جانور سمجھا جاتا ہے ہاتھی کی عام طور پر تین اقسام ہوتی ہیں افریقی بوش ہاتھی افریقی جنگلی ہاتھی اور ایشیای ہاتھی ہاتھی کی عمومی حمل کی میاد 22 مہینے ہوتی ہے جو کسی بھی زمینی جانور کے مقابلے میں طویل ترین میادی حمل ہے پیدائش کے وقت ہاتھی کے بچے کا وزن 120 کلوگرام ہوتا ہے ہاتھی کی زندگی عمومن 70 سال تک ہوتی ہے ایک ہاتھی کا وزن 12000 کلوگرام ہوتا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہاتھی تمام زمینی جانور میں سب سے طاقتور ہوتا ہے افریقی ہاتھی 9000 کلوگرام وزن اٹا سکتے ہیں جو کہ قریبا 130 بالغ انسانوں کے وزن کے برابر ہوتا ہے نمبر تری گریزلی بیئر ویسے عام طور پر تمام ریچ خطرناک ہوتے ہیں لیکن گریزلی بیئر ویشی پن اور طاقت میں سب سے آگے ہیں ان کے کاٹنے کی طاقت 1200 پاؤنڈ پر سکوئر انچ ہوتی ہے گریزلی ریچ آسانی سے لوہے سے بنی اشیاں گنے درختوں اور ہڈیوں کو دانتوں کے ذریعے کاٹ سکتا ہے بغیر کسی شک کے گریزلی ریچ طاقت کی علامت ہے انسانوں پر ان کے حملے تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن یہ بہت جارہانہ ہے انسانوں کو ایک ہی مکے سے گرا کر مار سکتا ہے لہٰذا آپ کو ان کے علاقے کے قریب جاتے وقت بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو گریزلی یقینی طور پر حملہ کرے گا اور یہ آپ کی جان لے سکتا ہے شیر طاقت اور جررت کی علامت ہے اور ان خصوصیات کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں اہمیت کا حامل ہے یہ شاہی پن کے لیے بھی عام علامت ہے شیر میں بہت سی جسمانی خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے ایک بہترین شکاری بناتی ہے شیر کی دانتوں کی تیزی اور طاقت اسے لازوال شکاری بناتی ہے اور مثال کے دور پر انسانوں کے مقابلے میں شیر کی نگاہیں چے گنہ زیادہ حساس ہے روشنی کو اس لیے رات کو شکار کرتے وقت اسے اپنا شکار واضح دکھائی دیتا ہے شیر کے پنچے پیچھے کی طرف کلنے کے قابل بھی ہوتے ہیں شیر مختصر وقت میں اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار تک پہنچ سکتے ہیں اور تقریباً چتیس فٹ تک کود سکتے ہیں لہٰذا اس لیے اسے جنگل کا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے نمبر ون ایگل ہمامو کبوتر کبوکا نہیں میں کہے زندگی باز کی زاہدانا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کہے ایک بہانہ دوستو زمین پر سب سے طاقتور مخلوق ناقابل یقین حد تک تیز پنجوں کے ہونے کے ساتھ باز اپنے پروں میں متاثر کن طاقت رکھتا ہے تاکہ اسے پرواز پرتی اور طاقت میں مدد ملیں جو بات اسے خاص و ممتاز بناتی ہیں وہ یہ ہیں کہ باز اپنے وزن سے چار گنہ زیادہ وزن رکھنے والے پری کا شکار کر سکتا ہے جو اسے کائنات کا سب سے طاقتور مخلوق بنا دیتا ہے سائنس دانوں نے ایگل کے مضبوط گرفت کی پیمائش کرنے کی کوشش کی ہے مشاہدے سے معلوم ہوا کہ بارڈ ایگل کی گرفت کسی بالغ انسان کے ہاتھ کی گرفت سے دس گنہ زیادہ مضبوط ہے اور یہ چار سو پاؤنڈ فی مربع انچ تک بڑھ سکتی ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ